Thank you Mr. Speaker I will move to introduce a bill further amend the provincial motor vehicle ordinance 1965 in its application to Islamabad capital territory the provincial motor vehicle amendment bill 2019 جی اس کی تفصیل بھی بیان کریں جی بہت شکریہ سپیکر صاحب بات یہ ہے کہ driving سیکھنا اور اس کا ہر شہری کا حق ہے مگر ضروری یہ ہے کہ driving driver کے پاس driving license ہونا چاہیے پاکستان میں اجازت نامہ جو ہمارا license ہوتا ہے اس کی جو age ہے وہ 18 سال ہے اور اگرچہ بہت سے نو عمر بچے جو 14 سال 15 سال 16 سال کے ہوتے ہیں driving کرنے لگتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی authority near license نہیں ہے جبکہ دنیا میں دیگر countries کے اندر جیسے امریکہ ہے برطانیہ ہے وہاں پر یہ جو ہے license 16 سال 15 سال 16 سال کی عمر میں بھی دے دیا جاتا ہے تو اگر ہم بھی اپنے بچوں کو learning license دے دیں تو تاکہ وہ traffic کے rules and regulations سیکھ لیں اور جب وہ 18 سال کے ہو جائیں تو ان کو permanent license دے دیا جائے تو میں یہ تجویز کروں گی کہ آپ منسٹر صاحب سے کہ اس کو کر دیں تاکہ جو 16 سال کے بچے ہیں driving کر رہے ہیں اور بہت سے حاصلات ہو جاتے ہیں تو اگر وہ برابر process میں آ جائیں اور وہ learning license ان کو دے دیا جائے سب بات یہ ہے کہ ہمارے بچے عموماً چلا رہے ہیں تیرہ چودہ پندہ سال کی عمر میں اور پاکستان میں بچے آپ کو پتائے کہ ہمارے ویدر ہماری آبو ہوا کی وجہ سے بچے جلدی بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ تمام motor vehicle چلا رہے ہیں ہاتھ ساتھ ہو رہے ہیں اور بہت سے لوگ ان بچوں کو بچا بھی لے جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو غیر قانونی ہو رہے ہیں اگر اس کو legal way میں لا کر ان کو 10 کہا جائے جو 16 سال کی عمر میں آپ کو پندرہ نہیں کہہ رہی چودہ نہیں کہہ رہی حالکہ برطانیہ میں اور دیگر دنیا کی کنٹریز کے اندر پندہ سال کی عمر میں جو ہے وہ لرننگ لیسنز دے دیا جاتا ہے تو ہمارے ہیں جبکہ بلوغت بھی جلدی ہو جاتی ہے بچے بھی جوان ہو جاتے ہیں بچے گاڑیاں بھی چلا رہے ہیں تو وہ ان لیگل کام کریں تو ٹھیک ہے اگر وہ لیگل میں میں کام کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے اگر ہم ان کو لرننگ پروسس میں آئیں اور لرننگ لیسنز جو ہیں وہ 16 سال کی عمر میں دینے دے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتہ رہے ہیں جی اس کی تفصیل بھی بیان کریں بہت شکریہ سپیکر صاحب بات یہ کہ درائیونگ سیکھنا اور ہر شہری کا حق ہے مگر ضروری یہ ہے کہ درائیونگ درائیور کے پاس درائیونگ لیسنز ہونا چاہیے پاکستان میں اجازت نامہ جو ہمارا لیسنز ہوتا ہے اس کی جو ایج ہے وہ 18 سال ہے اور اگرچہ بہت سے نو عمر بچے جو 14 سال 15 سال 16 سال کے ہوتے ہیں درائیونگ کرنے لگتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ایتھارٹی نہیں ہے لائسنز نہیں ہے جبکہ دنیا میں دیگر کنٹریز کے اندر جیسے امریکہ ہے برطانیہ ہے وہاں پر یہ جو ہے لائسنز 15 سال اور 16 سال کی عمر میں بھی دے دیا جاتا ہے تو اگر ہم بھی اپنے بچوں کو لرننگ لائسنز دے دیں تو تاکہ وہ ٹریفک کے رولز اور ریگولیشن سیکھ لیں اور جب وہ 18 سال کے ہو جائیں تو ان کو پرمنٹ لائسنز دے دیا جائے تو میں یہ تجویز کروں گی کہ آپ اس کا منسٹر صاحب سے کہ اس کو کر دیں تاکہ جو 16 سال کے بچے ہیں ڈرائونگ کر رہے ہیں اور بہت سے حادثات ہو جاتے ہیں تو اگر وہ برابر پروسس میں آ جائیں اور وہ لرننگ لائسنز ان کو دے دیا جائے سب بات یہ ہے کہ ہمارے بچے عموماً چلا رہے ہیں 13, 14, 15 سال کی عمر میں اور پاکستان میں بچے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ویدر ہماری آبو ہوا کی وجہ سے بچے جلدی بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ تمام موٹر وییکلز چلا رہے ہیں حادثات ہو رہے ہیں اور بہت سے لوگ ان بچوں کو بچا بھی لے جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو غیر قانونی ہو رہے ہیں اگر اس کو لیگل وی میں لاکر ان کو ٹین کیا جائے جو 16 سال کی عمر میں آپ کو پندرہ نہیں کہہ رہی چودہ نہیں کہہ رہی حالکہ برطانیہ میں اور دیگر دنیا کی کنٹریز کے اندر پندہ سال کی عمر میں جو ہے وہ لرننگ لائسنز دے دیا جاتا ہے تو ہمارے ہیں جبکہ بلوغت بھی جلدی ہو جاتی ہیں بچے بھی جوان ہو جاتے ہیں بچے گاڑیاں بھی چلا رہے ہیں تو وہ ان لیگل کام کریں تو ٹھیک ہے اگر وہ لیگل وی میں کام کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے اگر ہم ان کو لرننگ پروسس میں آئیں اور لرننگ لائسنز جو ہیں وہ 16 سال کی عمر میں دیں دے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہتر ہے سپیکر صاحب آئی بیکٹو موو فاللیو فردر تو امند دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامی ریپبلک آف پاکستان دی کانسٹیٹیوشن آمند منٹ بل 2019 آرٹیکل ففٹی ون اینڈ ون زیرو سکس جی تھوڑی اس کی تفصیل بتائیں جی جی سپیکر صاحب یہ جو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نان مسلم سیٹس جو ریزرف سیٹس دس ہیں اس کو بڑھایا جائے کیونکہ یہ ایٹی فائیو سے لے کر ابھی تک وہ دس سیٹے ہیں جبکہ دو ازار دو میں جو جنرل سیٹس تھی ٹو زیرو سیون سے بڑھ کے ٹو سیونٹی ٹو ہو گئی تھی اس سینسس کے بعد اور اب بھی سینسس ہوا ہے ہمیں تو بہت سے تحفظات ہیں یہ جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے جو پاپولیشن والی اس میں بھی ہمارے لوگوں کو گنتی نہیں کیا جاتا اور اس میں ہم نے بہت سی دفعہ ہم نے یہ بات کی لیکن ہمیں کبھی نہیں سنا گیا اور اسی پہ بھی میں یہ کہوں گا کہ پاپولیشن تو سب کی بڑھ رہی ہے جنرل مسلم کی بھی اور نان مسلم کی بھی تو اسی میں ہمیں کیوں نہیں یہ حق دیا جا رہا کہ ہماری سیٹیں بھی بڑھائی جائیں اور اس کے لیے ہماری میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے جو اب سینسس ہوا ہے اسی میں بھی ہم منارٹیز کے لوگوں کے تحفظات ہیں وہ بھی سنے جائیں کیونکہ یہ چیزیں ہمیں کوئی سنتا بھی نہیں ہے اور پاپولیشن جو ہماری ایکچول پاپولیشن ہے اس سے کم دکھائی جاتی ہے تو اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ بل جو ہے اس کو پاس کر لیں اور ہماری سیٹیں جو ہے جو نان مسلم کمیونٹی میں جو یہ ایک بیچے نہیں پائی جاتی ہے اس کو دور کیا جائے شکریہ سپیکر صاحب مذکورہ بل پیش کر دیا گیا ہے سپیکر صاحب مذکورہ بل پیش کر دیا گیا ہے بل فردر تو امینڈ دی کانسٹیٹوشن آف اسلامی ری پبلک آف پاکستان دی کانسٹیٹوشن امینڈ مینڈ بل ٹو تھاؤزن نائنٹین آرٹیکل ففٹی ون اینڈ ون زیرو سکس جی تھوڑی اس کی تفصیل بتائیں جی جی سپیکر صاحب یہ جو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نان مسلم سیٹس جو ریزرو سیٹس دس ہیں اس کو بڑھایا جائے کیونکہ یہ ایٹی فائیو سے لے کر ابھی تک وہ دس سیٹے ہیں جبکہ دو آزار دو میں جو جنرل سیٹس تھی ٹو زیرو سیون سے بڑھ کے ٹو سیونٹی ٹو ہو گئی تھی اس سینسس کے بعد اور اب بھی سینسس ہوا ہے ہمیں تو بہت سے تحفظات ہیں یہ جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے جو پاپولیشن والی اس میں بھی ہمارے لوگوں کو گنتی نہیں کیا جاتا اور اس میں ہم نے بہت سی دفعہ ہم نے یہ بات کی لیکن ہمیں کبھی نہیں سنا گیا اور اسی پہ بھی میں یہ کہوں گا کہ پاپولیشن تو سب کی بڑھ رہی ہے جنرل مسلم کی بھی اور نان مسلم کی بھی تو اسی میں ہمیں کیوں نہیں یہ حق دیا جا رہا کہ ہماری سیٹیں بھی بڑھائی جائیں اور اس کے لیے ہماری میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے جو اب سینسس ہوا ہے اسی میں بھی ہم منارٹیز کے لوگوں کی تحفظات ہیں وہ بھی سنے جائیں کیونکہ یہ چیزیں ہمیں کوئی سنتا بھی نہیں اور پاپولیشن جو ہماری ایکچول پاپولیشن ہے اسے کم دکھائی جاتی ہے تو اسی لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ بل جو ہے اس کو پاس کر لیں اور ہماری سیٹیں جو ہے جو ہم نان مسلم کمیوٹی میں جو یہ ایک بیچے نہیں پائی جاتی ہے اس کو دور کیا جائے شکریہ سپیکر صاحب آئی بیک ٹو مو فالیو انٹروڈکشن بل فردر ٹو امنٹ دی کانسٹیٹوشن آف اسلامی ریپبلک آف پاکستان دی کانسٹیٹوشن جو مذکورہ بل پیش کر دیا گیا ہے شکریہ جنابی سپیکر آئی بیک ٹو لیو تو انٹروڈیو سا بل فردر ٹو امنٹ دی نیچرالیزیشن ایک نائنٹین ٹو انٹی سکس دی نیچرالیزیشن امنٹ بل ٹو تھاؤزن نائنٹین آئی مسٹر سپیکر اس کے سیلینٹ فیچر کچھ اس طرح سے ہے کہ آئی دیر آئی دیفرن آئی ٹائپس آف سیٹیزن شپ سیٹیزن شپ بائی بارز سیٹیزن شپ بائی ماریج اور سیٹیزن شپ بائی نیچرالیزیشن اور جب یہ نیچرالیزیشن سیٹفیکیٹس دیے جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک کلاوز جو سکس کے تحت ہے جو میں نے اس میں امنٹ مینک پروپوس کی ہے جسچ جو سپیڈی ریلیف اور سیکنری کہ اس پہ ایکسپینسیز جو ہیں وہ جورنمنٹ کے وہ کم سے کم آ سکے ہیں تو یہ امنٹ ہے if you can allow me to introduce the amendment there is amendment in section 6 of the Act 7 of 1926 in naturalization Act 1926 7 of 1926 in section 6 in the proviso for the words federal government the words minister of interior shall be substituted جنب 1959旅 mobilہ loves ministry of interior for speedy relief کہ انسٹیٹ کے آپ حلف جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو کہ کیبینٹ کے زمرے میں آتا ہے دیفینیشن میں تو اس کی آلریڈی اجلاس جو ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اس کو صرف نصر دیکھا جاتا ہے اور اس کو اتنی حقیقت دی دی تو اس کے لیے چاہوں گی کہ یہ انٹیریر منسٹری کے انڈر آ جائے تاکہ ایکزیکٹیو جو ہے وہ سپیڈی ریلیف دے سکے صحیح ہے جی علی محمد خان صاحب آئیٹم نمبر تھرڈی وان جی جناب سپیکر جیسے کہ محترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ کا خواب تھا کہ ایسے بچے جو جن کا کوئی دیکھ بال کرنے والا نہیں ہوتا ہے اور یہ ایسے سارے بچے ہمارے قوم کے اساسے ہیں لیکن ان بچوں کو ایک سپیشل اٹنشن ملنی چاہیے جو کہ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہوتے ہیں اور حالی میں ایک رپورٹ آئی ہے کہ پاکستانی شہری علاقوں میں ڈیڑھ ملین سٹریٹ چلٹرنز ہیں جو تعلیم اور صحیحت کی سہولتوں سے ان کو محصر نہیں ہیں اور یہ بچے جو ہے وہ مل نیٹریشن کا بھی شکار ہیں تو سر یہ ایک یہ بل میں نے ٹو تھاؤزن سکسٹین میں بھی پیش کیا تھا لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے یہ پاس نہیں ہو سکا اور لیپس ہو گیا تھا اور پھر یہ سینٹ میں ڈاکٹر کریم خواجہ نے یہ پیش کیا اور سینٹ سے یہ بل پاس ہو گیا تھا اور یہاں پہ پھر جب ٹو تھاؤزن سکسٹین جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے اس پہ ایک ایکٹ بنایا تھا اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری چائل پروٹیکشن ایک ٹو تھاؤزن ایٹین لیکن اس ایکٹ میں کچھ امینمنٹ کی نیٹ تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ ایک امینمنٹ بل لانے کی ضرورت پڑی سر کیا میں وہ امینمنٹ اس میں ابھی پیش کر دوں جی ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ